تو آج ہم صرف دس میٹ میں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا بریٹ کا ناشتہ بنائیں گے اور اسے ہم سمپل سے طریقے سے بنائیں گے صرف دو چیزوں سے یہ مزیدار سا ناشتہ بن کر تیار ہوگا ہلو فرنڈس ناس خان کی جن میں آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو فرنڈس بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا بریٹ کا ناشتہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں بریٹ کے چار سلائز لیے ہیں اور ساتھ میں یہاں ہم لے رہے ہیں ایک باول اور اس میں ہم نے ایک آلو لیا ہے جس کے ہم نے ٹکڑے کر لیا ہے اس طرح کے بڑا سائز کا آلو تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے ٹوڑ کر لیا ہے کیونکہ بڑے سائز کا آلو ہے تو وہ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ آلو کی اس میں ضرورت نہیں ہے تو آلو کو ہمیں اچھے سے ٹوڑ کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم لے رہے ہیں یہاں ایک باول ایک لیا ہے ہم نے تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے بارک والے گریٹر سے اس طرح سے گریٹ کر کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل اچھی طرح سے بارک ہو کر ہی نکلے تو دیکھئے اچھی طرح سے میں نے اسے پورا ہی انڈے کو گریٹ کر لیا ہے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت بارک اچھے سے گریٹ ہو گیا ہے تو بہت ہی سمپل اور آسان طریقے کا ناشتہ ہے یہ اب ہمیں کیا ڈالنا ہے اس میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نامک اور تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر اور تھوڑا سا بھنے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک چمچ چلی پلیکس ڈالیں گے اور تین سے چار چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہری والی چٹنی تو فرنٹس جو نورمل ہم گھر پر چٹنی بناتے ہیں گرین چٹنی یہ وہی ہے اس میں کچھ سپیشل آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل چٹنی کو ہی آپ کو اس میں ڈالنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ڈال کر اچھے سے مکس کر دیجئے گا تو یہاں تھوڑی سی مجھے چٹنی کم لگ رہی تھی تو ایک چمچ اور ہم نے اس میں چٹنی ڈالی ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے تو فرنٹس ٹوٹل ہم نے چار چمچ اس میں چٹنی ڈالی ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے تو اب اسے آلو اور انڈے کی سٹفنگ کو ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں جو بریٹ کے ہم نے چار سلائز لیے ہیں اس کے ہمیں سرکل نکال لے ہیں اس طرح سے تو میں گلاس کی ہیلپ سے سرکل نکال رہی ہوں بس بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ ناشتہ بنانا ہے تو آپ زیادہ بریٹ کا استعمال کر لیجئے گا اب جو سائیڈ ایجز بچے ہیں اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسے ہم اس کے بریٹ کرمز بنا لیں گے یا اور کوئی بھی ہم بہت ہی مسیدار سا ناشتہ بنا لیں گے تو دیکھیں جو ہم نے سرکل نکال لے دینا اس میں تھوڑا تھوڑا ٹومیٹو کیچپ ڈالنا ہے اور اس طرح سے ٹومیٹو کیچپ کو سپریٹ کرنا ہے اور جو ہم نے یہاں پر انڈے آلو کی سٹفنگ بنائی ہے اسے ہمیں اس میں فیلا دینا ہے تو بہت زیادہ موٹی لیر نہیں لگائیں گے میڈیم ہی ڈال کر اچھے سے اسے ہم فیلا لیں گے اور دوسرے سائیڈ سے بھی ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے اور لگا کر اچھے سے فیلا لیں گے آپ شیزبان چٹنی کا یا میونیس کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اوپر سے اچھے سے چپکا دیں گے دیکھیں ایک یہ ہمارا ناشتہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اچھے سے سٹک بھی ہو گیا ہے تو دوسرے والے پہ بھی اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے ٹومیٹو کیچپ لگا کر فیلا لینا ہے اور جو ہم نے آلو اور انڈے کی سٹفنگ بنائی ہے وہ فیلا دیں گے دیکھیں ہم بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگا رہا ہیں میڈیم ہی رکھ رہے ہیں اور اوپر سے دوسرا والا جو سرکل ہے ٹومیٹو کیچپ لگا کر فیلا کر اسے بھی ہمیں اس کے اوپر اسٹک کر دینا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ دوسرا ناشتہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں دو ناشتے بن کر ریڈی ہیں اور جو ہماری چٹنی رہ گئی ہے اس کو ہم بعد میں استعمال میں لیں گے اسے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے فریج میں رکھ دیں گے ایک ہفتے تک بلکل سیف رہتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے یہ تو فرنڈز جو ہم نے ناشتہ ریڈی کر رہا ہے اسے اب ہمیں سیکنا ہوگا اس کے لیے دیکھئے ایک پین رکھا ہے ہم نے گیس کی فلیم کو سلو رکھا ہے کیونکہ ہم سلو فلیم پر ہی اسے سیکیں گے ہلکا ہلکا سا گھی لگائیں گے آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں گھی بٹر نہ ہو تو آپ اس میں ہلکا سا آئی لگا کے بھی سیکھ سکتے ہیں گھی بٹر لگائیں گے تو ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا تو فرنڈز اگر آپ لوگ اس ریسیپی کو بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو فل وچ کریے گا آدھا ادورہ ویڈیو دیکھ کر ریسیپی مٹ رائے کریے گا اگر آپ جلوازی میں کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ریسیپی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آپ کو پہلے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے پھر آپ کو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا ہے تو دیکھئے جب ایک سائیڈ سے کلر اچھا سا آ جاتا ہے نا تو ہم چیک کریں گے پھر ہم اسے فلپ کر دیں گے دیکھئے اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اس طرح کا ناشتہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت کم سامان میں اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کے بچے سکول جا رہے ہو نہ تو لنچ باکس میں اسے بنا کر ضرور دیجئے کیونکہ اسے بنانے میں آپ کو زیادہ محنت اور ٹائم نہیں لگے گا جھٹ پٹ سے آپ بچوں کو یہ بنا کر ہیلڈی ناشتہ دے سکتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے جب دونوں ہی سائیڈ سے اچھا سا کلر آ جاتا ہے دیکھئے اسے ہم نکال لیں گے تو اس ناشتے کو بنانے میں فرنڈ زیادہ محنت ٹائم نہیں لگا ہے دیکھئے جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہے اسے ہم نے نکال لیا ہے تو فرنڈ اسے اور بھی اچھا لک دینے کے لیے دیکھئے یہاں میں پہلے سے بیچ سے کٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے اور کٹ کر لینے کے بعد دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی سٹفنگ بہت اچھی طرح سے دکھائی دے رہی ہے اور بہت اچھے سے یہ سکھ کر تیار ہوئے ہیں اب کیا کریں گے ہم تو جو اس کی اوپر والی لیر ہے یہاں کی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ لگا دیں گے آپ کو جو بھی اپنے مرضی کا منپسند سوس لگانا ہے لگا لیجئے میونیز ہو یا کوئی آپ پہری چٹنی بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ شیزوان چٹنی بھی لے سکتے ہیں تو جو لگانا ہوں لگا لیجئے گا تو اس طرح سے میں ٹومیٹو کیچپ لگا رہی ہوں تو دیکھئے اب اس کے اوپر ہم ہلکے ہلکے سے جو آلو کے سیو آتے ہیں بھجیا آتے ہیں آلو بھجیا اسے آپ اس طرح سے لگا لیجئے جس سے کی دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگیں گے کھانے میں تو ٹیسٹی لگیں گے ہی لیکن دیکھنے میں اور بھی اچھے لگیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے اوپر سے اسے لگا لیا ہے تو بہت ہی اچھے دکھ رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ لوگ ریسی پی کو تو پورا دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں آپ لوگ سے ہمبل ریکیویسٹ ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ بلکل فری ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو میرے چینل پر نئی نئی ریسی پی دیکھنے کو ملتی رہے گی تو دیکھیں میں نے اسے سوف کرنے کے لیے نکال لیا ہے اور یہ جو ہمارا بریٹ کا ناشتہ ہے بہت ہی اچھا دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا اسے بنانے میں بلکل بھی ٹائم بلکل بھی محنت نہیں لگی ہے بہت کم سمیں میں یہ مزیدار سا ناشتہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور فرنڈز میرے چینل پر کافی زیادہ بریٹ کے ناشتے کی ریسی پیز اپلوڈ ہیں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میرے چینل پر ترہا ترہا کی بریٹ کی ریسی پیز دیکھنے کو ملتی رہے گی آپ اس مزیدار سے ناشتے کو بچوں کے لنچ باکس میں دیجئے یا پھر مہمانوں کے آنے پر بنائیے یا پھر آپ اسے گھر میں جھٹ پٹ سے بنا کر ایزا اس نیکس ٹائم انجوائی کیجئے اور فرنڈز اگر آپ لوگ صبح صبح کی جل بازی میں ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم روز روز کیا بنائیں جو جلدی سے بھی بن جائے اور زیادہ ہمیں ٹائم بھی نہ لگے ہمارا ٹائم بھی برباد نہ ہو تو آپ اس مزیدار سے ناشتے کو ضرور بنائیے آپ کو یہ ناشتہ بہت ہی پسند آئے گا تو فرنڈز آپ بھی اس ناشتے کو بنائیے انجوائی کیجئے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی گی فرنڈز اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری سٹیسٹی مزیدار ہیلڈی بریٹ کے ناشتے کی ریسیپی کیسی لگی